جیتے اندر نرائن تیاغی جی بہت سواگت آپ کا آپ کو آپ کو اپنا نام جیتے اندر نرائن تیاغی سننے کی عادت ہو گئی ہے یا کوئی بلاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کس کو بلا رہے ہیں نہیں نہیں بلکل عادت ہو گئی ہے اور میں ایک میچے اور انسان ہوں اور جس طرح سے احلات بدل لہے تھے اور جس طرح سے دیکھئے میں نے اسلام جو ابھی آپ کی میں دیکھ رہا تھا یہ جو ملہ پریشان ہے میں نے اسلام چھوڑا کب ہے ہم کو تو نکال دیا وہ کیوں میری سزا کیا ہے آپ دیکھئے کہ میری سزا کیا ہے میری گنہ کیا ہے میں نے رام مندر کو رام مندر کی جنگہ پر رام مندر کی پیروی کی سپریم کورٹ میں ہم نے حلف نامہ دیا ہم کو اسلام سے نکال دیا ہم نے رام کی جن بھومی فلم بنائی ہم کو اسلام سے نکال دیا ہم نے مدرسوں میں غلط چچہ دینے کی بات کہی ہم کو اسلام سے نکال دیا ہم کو مرتد کہا جاتا ہے بار بار کہا جاتا ہے مرتد کا مطلب وہی جو اسلام چھوڑ کر سلا جائے ہم کو اسلام سے کئی بار نکالا گیا ہم نے قرآن کے اوپر سچائی سامنے لائے کہ دیکھو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں آپ مانتے ہو تو سمان ہے آپ کا لیکن آپ ان 26 آیتوں پر جس میں آپ آدیج دے رہے ہیں اللہ کے نام سے کہ مسلمانوں کو صرف جینے کا عدیقار ہے باقی غیر مسلمان ہندو ہو یا صناتن دھرم کے ہو یا کوئی بھی غیر مسلمان جو اللہ کو اللہ یا رسول کو رسول ہو جو قرآن کو اللہ کتاب نہیں مانتا ان کو جینے کا عدیقار نہیں ہے ان کا قتل کرو ان کو مسلمان بناو مسلمانوں کو ہی دنیا میں رائٹ ہے کہ وہ یہاں پر حکومت کرے یہ اسلام کے جو پیغام ہے جب میں نے اس پر آواز اٹھائی تو ہم کو اسلام سے نکال دیا گیا ہم نے پھر آگے اور بڑھ کر محمد جو اسلام کے جو اسلام کے فاؤنڈر ہیں ان کے چریت کو سر میں میں ذرا سا اس پر آؤں گا اس پر ابھی آؤں گا جب ایسا چریت کا انسان جو آؤں گا جتیندر جی میں اس پر آؤں گا اور لیکن میرا سپرشن آپ سے یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام چھوڑا نہیں آپ کو اسلام سے نکال دیا گیا مطلب ایک طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے ساب سے دھکے مار کے نکال دیا گیا تو لوگ یہ کیوں مانے کہ آپ نے ہندو دھرم کو اپنایا ہے آپ نے تو اسلام چھوڑا نہیں آپ کو کسی نے دھکے مار کے نکال دیا تو آپ کو جو جگہ ملی آپ وہاں آ گئے ہیں آپ ہندو تو ہوئے نہیں آپ تو مجبوری میں ہندو بنے ہیں اس کا مطلب دیکھئے کیا اسلام کو آپ دھرم سمجھتے ہیں ہم تو ایک آتنگ کی گھٹ کا پارٹ تھے اس گھٹ نے ہم کو باہر کر دیا کیونکہ ہم نے اس آتنگ کی گھٹ کی آتنگ کی گھٹ میں آپ تھے آپ نے تو نہیں چھوڑا آپ خود کہہ رہے ہیں آپ نے آتنگ کی گھٹ نہیں چھوڑا آپ کو دھکے مار کر نکالا گیا تو آپ کیسے دھرم نہیں تھے آپ کو کیوں مانے آپ ہندو ہیں آپ کیوں نہیں مانے گے کیونکہ میں نے ریتی رواج کے ساتھ ہندو دھرم میں نے اپنایا ہے اپنایا کیا ہے اپنایا کہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام چھوڑا نہیں آپ چھوڑ کر آتے اگر یہ دھرم اتنا اچھا ہے اور اگر آپ کو یہ پسند تھا اور آپ کو لگتا ہے اسلام جو ہے وہ آتنگوادیوں کا گھٹ ہے ایک منٹ سا لیٹ می کمپلیٹ اگر اسلام میں آتنگوادیوں کا گھٹ ہے دھرم نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں آپ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑا نہیں مجھے نکال دیا اس لئے میں یہاں آ گیا تو آپ یہاں کو سویکار تھوڑی کر رہے ہیں آپ کی مجبوری ہے اندو بننا بلکل غلط کہہ رہے ہیں آپ میں نے سویکارہ ہے آپ بات سنیئے میں اسلام میں رہ کر اسلام کو ریفارم کرنے کی بات کر رہا تھا یہ ریفارم کرنا ہی نہیں چاہتے یہ انسانیت میں کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے یہ تو وحشی درندے بنے رہنا چاہتے ہیں تو جب انہیں نے یہ دیکھا کہ ہم ریفارم کرنے کی بات کریں تو انہیں نے کہہ دیا بھائی ان کو اسلام سے باہر جب تم نے ہم کو باہر کر دیا تو اب میری فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے میں سناتن کی لڑائی آس سے تھوڑی نہ لڑ رہا ہوں رام مندر سے میری لڑائی شروع ہوئی تھی آج میں نے اگر سناتن دھرم کو قبول کر لیا ریتی روات کے ساتھ میں تو میں نے دل سے کیا یہ کیسے مانے یہ کیسے مانے وصیب رزوی عرف جتہندر نارائن تیاغی جی یہ کیسے مانے کہ آپ نے ہندو دھرم دل سے سویکار کر لیا کل کو آپ کو ہندو دھرم میں کریتیاں دیکھیں گے آپ کہیں گے میں اس کو چھوڑ کر اب کرسچینٹی اپنا رہا ہوں یہی سب سے اچھا دھرم ہے کیسے مانے آپ کو ہندو دھرم میں آپ رہیں گے یہاں پر دیکھئے کروتیاں ہر طرف ہوتی ہیں لیکن اس کا صدھار ہوتا ہے کیا ہندو دھرم میں کروتیاں نہیں تھی ستی پرتھا نہیں تھی سماپت ہوئی نہیں ہوئی صدھار کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ہندو دھرم دنیا کا سب سے پرانا سناتن دھرم ہے سب سے پہلا سناتن دھرم ہے جو کے اتحاس میں ہم کو اس بارے میں ملتا ہے ہم نے پڑھا ہے اب جب اس میں جو جو چیزیں تھی انہی نے وقت کے حالہ سے ٹھیک کر لی آج دوسرے دھرم کے لوگ آج انسان منوش چاند پر جا رہا ہے پرتیوی سے دور جا رہا ہے اور آج بھی اونٹ پر بیٹھ کر مسلمان کہہ رہا ہے کہ دنیا چکٹی ہے یہ کس طرح سے اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہو بھائی تو ہم نے تو رفام کرنے کی بات کی تھی ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا کہ تم ہمیں نکال دو لیکن جب تم نے نکال دیا تو ہم تمہارے پیروں پر تھوڑی نہ پڑے رہیں گے ہم سناتن کی لڑائی تو پہلے سے لڑ رہے تھے ہم نے جب ہمیں قبر دینے سے منع کیا گیا تو ہم نے کہا کہ سناتن دھرم کے حساب سے میرا انتن سنسکار ہو ہمائی چتا بنائی جائے جب میرا انتن سنسکار بھی اسی حساب سے میں نے خبول کیا ہے تو سناتن دھرم میں کم سے کم انسانیت کی تو بات ہے کم سے کم منشیو جیسا وہوار تو ہوتا ہے عزت تو دی جاتی ہے آپ تو چھوہ چھوٹ کرتے ہو آپ تو انسانیت کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں آپ ان سے نفرت رکھتے ہو آپ ان کے قتل کی ساجش کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ انہی نے ایک اسلامی فلیگ لگا کر کیا میسیج دیا یعنی کہ وہ بھگوان مہادیو کی وہ مورتی کو کھنڈٹ کرنے کا میسیج یہ ہے کہ وہ سناتن کو ختم کرنا چاہتے ہندو دھرم کو سمات کرنا چاہتے ہندووں کو مارنا چاہتے ان کا یہ منشاہ ہے اور جس کی منشاہ یہ ہو کہ دھرم کے نام پر وہ کسی کی اس طرح سے اپمانیت کر رہا ہے تو بھائی اگر میں نے اس کے لیے ہم سنگھرش کر رہے ہیں ہم کو محبت ہے سناتن دھرم سے ہم نے اس میں اچھائیاں دیکھی تو قمول کیا جس کو جس کو اچھائیاں دیکھیں تم بھی آجاؤ جیتہ اندر نارائن تیاغی جی آپ کی عمر کیا ہے آج کی تاریخ میں میرے عمر لگ بھگ پچاس کی آس پاس ہے پچاس سال ہے اور آپ بھی یہ مانتے ہیں کیا کہ آپ کے پوروج بھی کسی وقت میں ہندو رہے ہوں گے میں نے تو بہت بار کہا ہے آج سے نہیں چار پان سال سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بھگوان شیری رام کا جب ایشو چلا تھا تو ہم نے تو کہا تھا یہ محمد کے بھی پوروج بھگوان شیری رام ہے پوروج کا مطلب کیا ہے بزرگ ہمارے جو پہلے آئے ہوں وہ ہمارے سب بزرگ ہیں ٹھیک ہے تو پوروج تو بھگوان شیری رام محمد کے بھی ہوں گے آرے دنیا میں جو بھی پہلے آیا ہے وہ بعد میں آنے والے آپ یہ سب جانتے سمجھتے اور ہندو دھرم میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت اچھائیاں ہیں اور میں بھی ہندو ہوں مجھے ان اچھائیوں پر گرب ہے لیکن میں بس یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دل سے ہندو بنے ہیں یا پھر آپ جو ہے کوئی اور option نہیں تھا اس لئے آپ ہندو بن گئے اس لئے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہندو دھرم کی اتنی اچھائیاں دیکھتی تھی تو آپ نے ہندو دھرم پہلے کیوں نہیں کبولا دیکھئے میں ایک سنگھرش کر رہا ویکتی ہوں میں کئی سالوں سے سنگھرش کر رہا ہوں میں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو ریفارم کیا جائے مسلمانوں کو ٹھیک کیا جائے میں نے بات پر بات نکالتے ہوئے ان کو سمجھایا ان کو اینہ دکھانے کی کوشش کی کہ تم انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہو لیکن جب انہیں نے آپ بتائیے کہ جمعہ کی نماز کتنا اہم دن مسلمانوں کیلئے ہوتا ہے جب اس جمعہ کی نماز کے بعد وہ باہر نکل کے قتل کی سادش کرتے ہیں تو اب یہ بتاؤ کس کی عبادت کر رہے ہو تم جمعہ کی نماز کے بعد میرے پتلے پھکتے ہو یتین نرسنگا دن جی کے پتلے پھکتے ہو ہر جمعہ میں میرا انعام بڑھ جاتا ہے قتل کا بھائی ابھی جو آپ نے چھوٹے چھوٹے انعام کی گھوچنہ کی ہیدر آباد میں کانگریس کا ایک جو ایکس کنڈیڈیٹ رہا ہے اس نے تو پچاس لاکھ ایک کروڑ روپیا انعام گھوچت کیا ہر جمعہ کو اگلے جمعہ میں اور یہ انعام بڑھ جائے گا تو آپ ڈر کے آگئے ہیں کہ آپ کو یہاں آئیں گے ہندو در میں رہیں گے تو بچے رہیں گے نہیں تو یہ لوگ تو مار دیں گے ڈر رہے تو کیا وہ بچے کیوں رہیں گے بھائی ڈر نہیں ہے ڈر تو ہم تب بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہے اور میں کھل کے اس بات کو لڑنا چاہتا ہوں آئی ایس آئی ایس جیسی جو کٹر پنتی سنگٹھانے ہیں میں ان کے وچاروں سے بھی لڑنا چاہتا ہوں وقت پڑی تو سامنے بھی لڑ سکتا ہوں افغانستان بھی مجھے بھی ٹھیک ہے تو تھوڑا سبوت دیجئے جیتے اندر جی جیتے اندر جی آپ نے سوگند لے لی اور اس دھرم کو اتنا آپ پسند کرتے ہیں اس میں آنے کے پہلے آپ نے کچھ ہوم بک کیا ہنمان چالیسہ آتی ہے آپ کو بھائی اس دھرم کے بارے میں اور کچھ بتا سکتے ہیں آپ جس سے لگے کہ آپ دل سے آئے ہیں صرف اوپر بھگوہ نہیں پہنا ہے اور ماتے پر چندن نہیں لگایا ہے اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ من میں بھی اندر ہندو ہے آپ اس کا ثبوت اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سے تین چار سال پہلے میں نے پہلا مسلمان تھا اس وقت جس نے بھگوان شریر رام کے جنمستان پر مندر بنے اس کا ایفی ڈیویڈ سپریم کورٹ میں دیا تھا شیعہ وغبولت کے ادھیاکس ہونے کے ناتے تو یہ کوئی بہکیوی بات تھوڑی نہ ہے پورے سماج سے لڑ جانا یہ کوئی بہکیوی بات تھوڑی نہ ہے تو میں نے اس کا ایفی ڈیویڈ دیا تھا کیونکہ میں نے جب یہ کہا کہ بھگوان شریر رام میرے خواب میں آئے لوگ میرا حسی مزاق بنانے لگے تو یہ تو ہر چیز کا حسی مزاق بناتے ہیں بیزت کرتے ہیں میں نے اگر کہ سناتر دھرم سے اگر مجھے اتنی محبت اگر وہ نہ ہوتی انسانیت میں نے نہ دیکھی ہوتی تو میں بھگوان شریر رام کے مندر کے لیے میں نے کیوں ایفی ڈیویڈ دیا ہوتا میں تو سنی سماعت کے ساتھ میں جیسے اس سے پہلے ٹھیک ہے میں باقی مہمانوں کے پاس جاؤں اس سے پہلے ایک پرشن کا جواب دیجئے آخر میں سر آخر میں ایک پرشن کا جواب دیجئے ہندو دھرم تو نہیں چھوڑ دیں گے بلکل نہیں مرتے مرتے تہیں چھوڑوں گا اور میرا انٹیم سلسکار ان لوگوں دوارہ مارے جانے پر مجھے معلوم ہے یہ ماریں گے میری نیشنل ڈیت نہیں ہونی مجھے کوئی بیماری نہیں ہے یہ لوگ مجھے ماریں گے اور یہ ضرور ماریں گے میری حتیہ کریں گے 99% 99% مجھے یہ امید ہے اگر کہ یہ میری حتیہ ہو جائے تب بھی میرا انٹیم سلسکار ہندو ریتی رواج کے ساتھ میں ہوتا ہونا ہے میں نے اس کا ایک ایفیڈیوٹ بھی تیار کر کے دے دیا ہے اور اگر نیشنل ڈیت ہوتی ہے کسی چیز میں تب بھی ہندو ریتی رواج کے ساتھ میں ہوتا ہے جب مرنے کے بعد بھی میں تیہ کر چکا ہوں تو اب چھوڑ لے کا کیا مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو جاتے جاتے ایک بار جائے شریرام ہر ہر مہدیو ہم کو صلاتن دھرم میں نے خوشی سے قبول کیا ہے اور آستھا رکھتے ہوئے قبول کیا ہے جو اس میں جن کو ڈھونگ دکھائی دے رہا ہے وہ ہماری بات کو صرف کمزور کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ اسلام میں ریفارم ہونا چاہیے نہیں اسلام میں ریفارم ہونا نہیں چاہیے یا ہونا چاہیے اس پر ابھی ہم بحث کریں گے لیکن وسیم رزوی جی ہو سکتا ہے آپ کو میرے کچھ پرشن چوبے ہوں پر وہ میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ سے پوچھوں کیونکہ کچھ لوگوں کے مند میں یہ پرشن تھے کہ آپ ایمانداری سے آئے ہیں صرف بچنے کے لیے آئے ہیں ڈر سے آئے ہیں یا اس دھرم کو ہندو دھرم کو سمجھتے ہیں اس کی اچھائیوں کو سمجھتے ہیں اس لیے آئے ہیں اور اس کو میں نے آپ سے سمجھنے کے لیے پرشن پوچھے آپ نے بخوبی جواب بھی دیئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جیتے اندر نارا انتیاگی جی لیکن باقی مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں